افقاہ در سے بے خبر ہو وہ مفتوے نہ دیا کرے اس کا فتوہ غلط ہوگا ہمارے کستاز تھے بہت بڑے عالم تھے ایک دن ملو رہے اور سبزی سے تربوس خریدتے پیاس لگی تھی غریب کو پیسات چلا گیا تو مجھے کہا کہ اس کو چکلو ذرا زبان پہ رکھ کے پھر تھوکو میں نے کہا لوگ دیں لوگوں کو چھوڑا تو مولوی نہیں تمہیں معلوم نہیں میں نے وہ تربوس بیچنے والے رس میں سوراہ کیا ایسے نکالا میں نے کہا حضرت آپ چکے تو انہوں نے زبان پہ رکھا پھر تھوکا لیکن سامنے دکاندار کہنے لگے اوہ مولوی ہو سریں روزے کھانے لگے ہو میں نے کہا حضرت جواب دے دینا خلاصہ میں لکھا ہوا ہے کہ بعض مسائل درپردہ وہ تشہیر نہیں ہے ان میں ٹھیک ہے قائدہ لکھا ہے کہ خریدنے کے لئے کوئی چیز چھکے لیکن بازار کے شرم سے بھی تو بچنا ہے لوگ کے عقائق برباد بھی تو نہیں کرنے اور لکھا ہے کہ جس خاتون کا خاون بدخل کو سیو خل کو مرک مسائلے پہ جگڑا کرتا ہو کیوں یہ تو مرچ اس میں کیوں نوکم ہے وہ غریب بھی توڑا سا چکل پھر تھوک لے تاکہ شام کو لڑائی نہ کھڑی ہو اور خلاصہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ چھوٹے بچے کو ماں گوش کا ٹکڑا یا آلو اغیرہ بھی دو بھی سکتی ہے اور موں میں صاف کر کے پھر تھوک لے تاکہ بچے کا موں نہ جلے لیکن یہ مسائل وہ ہے جن کے لئے ماحول درکار ہے جب تک آپ ماحول سے ہم آہنگی پیدا نہیں کریں گے آپ کے علم کا فیضان محدود ہو جائے گا بجائے خیر کے شر پھیل جائے گا